سلام علیکم ورحمت اللہ ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی حفاظت فرمائے آج ویورز میں آپ سے جو ایشو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے جس نے ہمارے ملک کی بنیادیں علاقے رکھ دی ہیں کرپشن تو آپ جو ہے اس میری محیم جو کرپشن کے خلاب میں چلانے جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو میری اس میں سب سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر آرگنیزیشن ہیں ٹھیک ہے اس کے جو ٹاپ کے ٹو ہر ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ کے ٹو انڈیویجولز جو ہیں میری رائے ہیں کہ ان کو اگر گورنمنٹ جو ہے ایماندار لوگ پوائنٹ کر دے اور ان کا اگر ہمارا آئین اور اخلاقیات اجازت دیتی ہے تو ان کا جو خلف ہے قرآن مجید پر لیا جائے اگر کوئی کرسٹین ہے یا کوئی اور کسی مذہب سے تو ان کے بائبل یا ان کے عقیدے کے مطابق ان سے خلف لیا جائے میرا خیال ہے کہ اگر سب سے کمٹ جو ہے یہ والا قدم اٹھاتی ہے دو ٹاپ انڈیویجولز جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے چیف اگزیکٹیو ہو گیا سی ایف ہو گیا یا اس سے نیچے والا بندہ آئی ہے باقی بھی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ٹاپ انڈیویجولز کو اگر اس طریقے سے اپوائنٹ کر دیا جائے وہ اسے حلف لیا جائے اور میرا خیال سے نائنٹی فائیو سے نائنٹی نائن پسنٹ کرپشن جو ہے پبلک سیکٹر آرگنزیشنز میں سے ختم ہو سکتی ہے باقی چھوٹی موٹی جو اس سے نیچے والا انڈیویجولز میرا خیال سے وہ ایک سے دو پسنٹ میکسیمم چار پوائنٹ پسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی تو میری گورنمنٹ سے اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ میری اس مہم میں میرا ساتھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور دوسری جو میری گزارش ہے جو لوگ کرپشن کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ میر پانی کر کے اس ملک پہ اور اس قوم پہ خدا رحم کیجئے گا اور انویسٹیگیٹنگ پروسیس جو ہے اس کو امانداری سے اور ادیانتداری سے آگے لے کے چلیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ محفوظ رہ سکیں نیکس جو میرا ہے گزارش جو ہے وہ کوٹس سے اس ملک کی جو بدانتیں ہیں آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ میر پانی کر کے اگر کوٹس جو ہے کرپشن کے کیسز اور دوسرا جو ہے بچوں سے زیادتی کے کیسز کی اگر میری ان سے گزارش اور اپیل ہے ہاتھ بان کے کہ اگر وہ کرپشن کے کیسز اور جو ہے بچوں سے زیادتی کے کیسز کی میری ریکویسٹ سے ان کی جو ہے زمانتیں ہی نہ لی جائیں تاکہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے کیونکہ ہمارے بزرگوں میں نے بزرگوں سے سنا ہے بہت سارے پڑھا بھی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے تین ساتھی ہیں ٹھیک ہے تین ساتھی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے مال و دولت دوسرا ساتھی کون سا ہے اس کے عزیز و گارب اولاد بہن بھائی تیسرا ساتھی ہے اس کے عمال ٹھیک ہے ان میں سے انسان کو قرآن مجید میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نشانیاں کل لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں یا ابھی چیزوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر انیلیسس کرتے ہیں اب ان میں سے انسان اندازہ لگا لے کہ ان تینوں ساتھیوں میں سے کون سا زیادہ پائدار اور ڈیوریبل ساتھی ہے انسان کا اور انسان کو ایک آرڈنلی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ پھر ساتھی کے ساتھ چلنا چاہیے پہلا ساتھی دولت ہے ٹھیک ہے انسان کی جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ دولت ساری اس کے لیے زائر ہے کوئی کسی کام کے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ساتھی کون سا ہے اس کے بینبائی دو سوا باب بیوی بچے ٹھیک ہے عزیزوں گارب جیسے ہی اس کو قبر میں اتارتے ہیں یہ والا ساتھی بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے قبر میں اتارتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں گھر آ جاتے ہیں یہ ساتھی بھی ختم تیسرا ساتھی کون سا ہے جو اس کے عمال ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نے دنیا پہ اچھے عمال کیے ہوں گے تو ہمارے وہ لانگ لاسٹنگ ہو گے کیامت تک کے لیے ہمارے کام آئیں گے تو اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس ساتھی کو لے کے چلنا ہے ساتھ ٹھیک ہے تو میری سارے ان لوگوں سے گزارش ہے جو ان کرپشن کے ایشوز میں مورڈ ہیں یا کرتے رہے ہیں آپ سے میری مہدبانہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیجئے اور جتنا آپ لوگوں نے غلطیاں کتائیاں آپ لوگوں سے ہو گئی ہیں انسانوں سے ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ مہربانی کر کے اس ملک پہ رحم کیجئے گا ہمارے باوجداد نے یہ ملک بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا ٹھیک ہے یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا اور ہم سارے لوگ ہم بھی میں بھی شامل ہو میرے باوجداد اس میں شامل ہیں ہم نے بہت ساری قربانیاں دے کے آدھے آدھے کنبے گھٹوا کے یہاں سے ہم آئی گریڈ کر کے آئے ہیں صرف اسی لیے کہ اس ملک کو جو ہے کرپشن فری اور باقی جتنے بھی معاملات اس کے مطابق جو اچھے طریقے سے چلایا جائے ٹھیک ہے میں سارے دوستوں سے سارے لیور سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس کرپشن کے خلاف مہم میں کنبین میں میرا ساتھ دیجئے گا اور اس میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور سارے پاکستان ایون پاکستانی جہاں بھی دنیا میں جس کونے میں بھی رہتے ہیں اس کو پھیلائیں تاکہ ہم گومنڈ کے اوپر اور جو بھی یہ کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اپنا پریشر بیلڈ کریں تاکہ یہ اس ملک کے اوپر رحم کریں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کرپشن کو بند کیا جائے اس ملک میں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے بہن بائیوں کا دوست اور باپ کا سب کا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کیجئے گا میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور مجھے اس طرح کے ایشیوز کو ہائی لائٹ کرنے کی توفیق دے میرے ساتھ رہنے کا بہت زیادہ شکریہ تینکیو باری مچ